اور ہم لوگ جو ملبن سے چلے تھے کل ماؤنٹ بولر کے لئے ہم یہاں پہ آ چکے ہیں اور ایک نہایتی حسین اور خوبصورت مارننگ ہے صبح ہے یہاں پہ اور سورج بھی نکلاوا ہے اور برف کی سفیدی اور اس ٹھنڈ میں نہائے ہوئے یہ سب درخت ایک نہایتی آنکھوں کو اچھا لگنے والا منظر یہ پیش کر رہے ہیں اور اس میں ہمارے ساتھ بہت اچھی جو ہے وہ کمپنی ہے بہت اچھی سنگت ہے اور بہت اچھے نظارے ہیں اور اس میں کہہ کہہ ہیں اس میں مسکرہات ہے اس میں باتیں ہیں اس میں چیزہ ہے اس میں سارا کچھی ہے شروع کروں گا میں کیمرا کی بیو کو جناب علی حمیر ساجد صاحب سے ماشاءاللہ بہت ہی مطلب اچھے ہیں یہ اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں علی اسلام علیکم ناظرین یا علی مدر بہت زیادہ مزہ رہے ہیں اتنی آنکھوں کو تھندک مل رہی ہیں ویسے تو تھند ہے ہی لیکن جو آنکھوں کو تھندک مل رہی ہیں یہ حسین ناظرے دیکھ کے اور سب سے زیادہ اتنے حب سورت لوگوں کی کمپنی میں بہت مزہ رہے ہیں بہت زیادہ انجائے کر رہے ہیں بہت زیادہ ہی ہیں دوسرے جناب اس علی حمید اور اس درخت کے جو اس پار جو صاحب کھڑے میں ہیں وہ ہے جناب موبین علی ڈار صاحب اور یہ دیکھیں آپ جی موبین کیا کہیں گیا کل دوپیر کو ہم یہاں پر نکلیتے ہیں کہ ہم مل بین سے اور تین چار گھنٹے کا سپرتا جو کہ ہم نے پانچے گھنٹے میں کیا لیکن پھر بھی لیکن پھر بھی اس کی قیمت پوری ہوگی کہ یہاں پر کافی اچھا سب کچھ ہے سارے نظارے ساری سینریز کافی اچھی ہیں اور بس یہ ہے موبین علی ڈار کے اس طرف ناظرین بڑے ہی ہونے ہار نوہ خوان و امن کوت خوان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ آج ہماری خوش بختی ہے بڑے اچھے کلام بھی سنایا ہیں انہوں نے اور اب میں کیمرا جو ہے وہ کروں گا جناب فیصل حمیز آجد صاحب کے اوپر جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم چلتے ہیں آپ ایتر راجت ہے کہ یہ ہے کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کسی نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی سوائے میرے کیونکہ میں پھر اسی طبیعت ناساز رہی ہے رات کو تو ماشاءاللہ بہت زبردست آن ہول بہت اچھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے نظارے بہت اچھے زبردست بہت انجوائے کیا اور جو اس ٹرپ کا میں سمجھوں گا کہ سب سے بڑی بات وہ رہی ہے وہ رہی ہے لنگر حسینی جو کہ ہم نے راستے میں گاڑی کھڑی کر کے ایک جگہ پہ روشٹڈ چکن تھا ہوم میٹ سارا لنگر جو ہے نظام کریلے گوش تھے بریانی تھی